اب پرپورشن کیا جی ہم نے ایکسسائز سکس اے میں ریشو کی مطلق پر آتا ریشو کیا ہوتی ہے دو اماؤنٹس کے درمیان فریکشن جو فارم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریشو اور اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں ٹو ریشو تھری اگر ہمارے پاس دو ریشو ہوں فور ریشو فائف لگا لیں اور یہ دو ریشو جو ہیں آپس میں بالکل ایکول آ رہی ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پروپورشن اور اسے ہم کس سے ریپیزینٹ کرتے ہیں فور ڈارٹ سے ریشو کو ٹو ڈارٹ سے اور پروپورشن کو فور ڈارٹ سے جس طرح ریشو جو ہے یا ٹو ڈارٹ جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ ڈیوائیڈ بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے جو فور ڈارٹ سے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکول تو یعنی یہ دو ریشو ایک ریشو ہمارے پاس یہ ہے ایک ریشو ہمارے پاس یہ ہے تو جب یہ دو ریشو آپس میں ایکول آجیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پروپورشن اب اس ریشو میں جس طرح ایسی کو لکھ لیں ٹو ریشو تھری پروپورشن فور ریشو فائف اب اس میں یہ جو باہر والی ٹرمز ہیں ان کو کہتے ہیں ایکسٹریم اور یہ جو اندر والی دو ٹرمز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مین یہ ہمارے پاس باہر کے طرف ہیں تو اس لیے ہم اسے ایکسٹریم اور یہ ہمارے پاس میڈ میں ہے درمیان میں ہے اس لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں مین یعنی ایکسٹریم پروپورشن اور یہ مین پروپورشن اس کے بعد ہے جی کنٹینیوڈ پروپورشن کنٹینیوڈ پروپورشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ریشو اس طریقے سے ہیں تھری ریشو فور پروپورشن فور ریشو فائف تو ایسی دو ریشو جن میں یہ جو مین والی ٹرمز ہیں یہ ایک جیسی ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کنٹینیوڈ پروپورشن اور اس کو ہم اس طریقے سے بھی پاس سکتے ہیں تھری ریشو فور ریشو فائف تو اس طرح کی جو ریشو پروپورشن ہوگی اسے ہم کیا کہہ دیں گے کنٹینیوڈ پروپورشن اس کے بعد ہے جی کراس پروڈکٹ کراس پروڈکٹ کہتے ہیں کہ ایک پروپورشن میں پروڈکٹ آف ایکسٹریم یعنی ان کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں اور پروڈکٹ آف مین ان کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں اور ان دونوں مانٹ کے درمیان ایکول کا سائن لے آئیں یعنی ٹو ملٹیپلائے فائف ایکول تھری ملٹیپلائے بائے فور تو یہ جو چیز ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کراس پروڈکٹ اس کی ایک اور شیپ یہ بھی ہے کہ ٹو ڈیوائیڈ تھری ریشو کو ہم کیا کہتے ہیں فریکشن فارم یا ڈوین فارم ایکول ٹو فور ڈیوائیڈ فائف تو اس اوپر والی مانٹ کو اس نیچے والی مانٹ سے ملٹیپلائے کر دیں اسی طریقے سے اس اوپر والی مانٹ کو اس کے نیچے والی مانٹ سے ملٹیپلائے کر دیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا آجے گا کراس پروڈکٹ تو یہ سیم یہی چیز آئے گی جس طرح ٹو کو فائف سے ملٹیپلائے کر دیں تو two multiply by five three کو four سے multiply کر دیں تو three multiply by four تو یہ بھی ہمارے پاس cross product کی ایک فارم ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے cross product کی ایک فارم ہے یہ تب آئے گی جب وہ proportion والی فارم ہو اور یہ کب آئے گی کہ sometime اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس direct وہ اس طرح کی ایک فارم دی دیتا ہے تو اس صورت میں cross product کس طرح لینا ہے اس کے اوپر والے کو اس کے نیچے والے سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور اس کے نیچے والے کو اس کے اوپر والے سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس کے بعد ہے جی ڈائریکٹ پروپورشن ڈائریکٹ پروپورشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز بار رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی بار رہی ہے اور اگر ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری چیز بھی اس کے ساتھ کم ہو اس طرح کی پروپورشن کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیکٹ پروپورشن مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں یا یہاں پر چونکہ ہم ریشو کی بات کرنے ہیں تو یہ ہی لگا لیں کہ یہ ہمارے پاس دو ریشو ہیں یہ والی لگا لیں یہ والی یہ دو ریشو ہیں جب ہم یہاں پہ اس ریشو کو برہا دیں تو اس کی ویلیو بھی برجے تو یہ کیا ہوگی ڈائیکٹ پروپورشن اور اگر ہم اس کی ویلیو کو برہا دیں اور اس کی ویلیو کم ہو جائیں تو اس سے پھر ہم کیا بولیں گے انورس پروپورشن ڈائیکٹ پروپورشن سے مراد کیا ہے اگر ہم ایک ریشو کو برہائیں تو اس کے ساتھ جو نیکسٹ دوسری ریشو ہے وہ بھی بڑھے تو اسے ہم کہیں گے ڈائیکٹ پروپورشن اور اگر ہم ایک ریشو کی ویلیو جو ہے اس کو برہا دیں اور اس وجہ سے دوسری ریشو کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے تو اسے ہم کیا کھولیں گے انورس پروپورشن اب آگے جی ایکسرسائز سکس اے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ کو اور اچھے طریقے سے اس ایکسرسائز جو ہے اس میں سمجھ آجے گی تو ایکسرسائز سکس اے نہیں ہے بلکہ سکس بی ہے سکس بی کسٹر نمبر دیا ہوا ہے ون کسٹر نمبر ون میں فیل ان دا بلانکس ہے کسٹر نمبر ون میں دیا ہوا ہے فیل ان دا بلانکس یعنی بلانکس کو فیل کریں فرسٹ پار دیا ہوا ہے 2x3 equal to dash by 18 equal to dash by 24 سب سے پہلے ہم ان دونوں کو سالف کر لیتے ہیں 2x3 equal to اس بلانک کو لیٹ کر لیں x by 18 ابھی میں نے پیچھے cross multiplication میں ابتایا تھا کہ ہم اگر fraction والی فارم ہو تو اس کو کس طرح cross multiply سے سالف کر سکتے ہیں اس کے اوپر والے کو اس کے نیچے والے مون سے multiply کر دیں اس کے اوپر والے کو اس کے نہیں سوری اس کے نیچے والے کو اس کے اوپر والے سے تو یہ آجے گا 2 by 2 multiply by 18 equal to 3 multiply x جو چیز find کرنی ہو اس کو equal کے ایک سائٹ پر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں باقی ساری چیزوں کو پکرے دوسری سائٹ پر لے ہیں 3 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے ادھر آگا کیا ہو جائے گا divide تو 2 multiply 18 by 3 equal to x 3 1 3 3 6 18 6 2 12 تو یہاں پر ہمارے پاس پھر کیا آگیا 12 اب جی ان دونوں کو یہاں پہ لیٹ کر لیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 12 by 18 equal to 2 دوبارہ اس چیز کو find کرنا ہے let کرنے x 24 by cross multiply cross multiply کریں گے تو 12 multiply ہو جائے گا 24 سے اور 18 multiply ہو جائے گا x سے 18 یہاں پہ کیا ہو رہا ہے multiply اس سائٹ پہ آگر کیا ہو جائے گا divide تو یہ 12 اور یہ 16 اس کے بعد ہی آگے second part ہے second part دیکھیں جی second part میں given ہے 2 by 7 equal to 6 by dash یہ find کرنا ہے equal to dash by 63 تو یہ دو چیزیں ہم نے find کرنی ہے سب سے پہلے ہم ان دونوں کو solve کرتے ہیں 2 by 7 equal to 6 by یہ جو خالی جگہ ہے اس کو آپ کیا لیٹ کر لیں x cross multiply 2 کو x سے 7 کو 6 سے 2 multiply x equal to 6 multiply by 7 2 کو x سے x یہیں پہ رہے گا 6 multiply 7 2 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جائے گا divide 2 1 2 2 3 6 3 7 21 x کی value کیا آگئی 21 یہاں پر ہمارے پاس آگیا 21 اب جی ان دونوں کو solve کر لیں 6 by 21 equal to یہ ہم نے find کرنا ہے اس کو let کر لیں x by 63 cross multiply 6 کو multiply کیا 63 سے اور 21 کو multiply کیا x 21 ادھر multiply ہو رہا ہے اس side پر آ کر کیا ہو جائے گا divide equal to x 3 3 2 6 3 7 21 7 1 7 9 63 9 کو 2 سے multiply کریں گے تو کیا آجے گا 18 یعنی یعنی یہاں پہ ہمارے پاس پھر کیا آگیا 18 ایک آگیا 18 اور ایک کیا آگیا 21 اس کے بعد یہ آگے third bar ہے third bar میں ہمارے پاس given ہے 0.1 by 0.6 equal to 2 by dash equal to dash by 24 تو سب سے پہلے جی اس کو solve کر لیں 0.1 over 0.6 equal to 2 by dash یہ find ہم نکنے اس کو کیا لیٹ کر لیں x cross multiply 0.1 کو multiply کریں x کے ساتھ اور 0.6 کو multiply کریں 2 کے ساتھ تو یہاں پہ point ختم کرتے جب point ختم کریں گے تو یہ آجے گا 1 by 10 multiply x یا 0.1 multiply ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جے گا ڈیوائیٹ 0.6 multiply 2 divide 0.1 یہاں پہ point ختم کر دیں 0.6 تو یہ آجے گا 6 by 10 multiply 2 divide 0.1 یہ آجے گا 1 by 10 2 1 2 5 10 یہ آگیا 6 by 5 اور divide کے بعد divide ہو تو 매س کا rule ہے وہ رکم الٹ ہو کر multiply ہو جے گی یعنی 1 by 10 تھا کیا بن گیا 10 by 1 الٹھو کر کیا ہو گئی multiply تو 5 اس کو میں یہاں پہ لکھے دیتا ہوں 6 by 5 multiply 10 by 1 5 1 5 2 10 2 6 12 تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا آگیا پھر 12 اب ان دو کو سالف کر لیں 2 by 12 12 by 12 equal to یہ ہمارے پاس blank ہے اس کی جگہ ہم لٹکا لیتے ہیں x by 24 cross multiply کرنے سے 2 multiply 24 equal to 12 multiply by x 12 وہاں پہ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جے گا divide 12 ones are 12 12 2 are 24 4 and 2 to the 4 تو یہاں پہ ہمارے پاس پھر کیا آگیا 4 اس کے بعد آگے 4th part ہے 4th part میں اس نے دیا ہوئے ہے 4th part 3 3 by 5 equal to 1 point 2 dash equal to dash اور نیچے آگیا 4 by 5 تو سب سے پہلے اس کو solve کر لے 3 by 5 equal to 1 point 2 اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں x cross multiply کرنے سے تو 3 کو multiply کریں x 5 کو multiply کریں 1 point 2 سے 3 multiply x equal to 5 multiply point ختم کر دیں 12 by 10 5 1 5 2 10 2 1 2 2 6 12 تو یہ آگیا x equal to 3 multiply ہو رہا ہے در آگے کیا ہو جائے گا divide اوپر بچ گیا 6 نیچے کیا بچ گیا 3 3 1 3 2 6 تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا 2 اب ہم اسی circle let کر لیتے ہیں تو یہ آجے گا 1 point 2 اس کو x کہہ لیں 5 by 4 cross multiply کرنے سے 1 2 multiply ہوگا 5 by 4 سے اور 2 multiply ہوگا x سے point ختم کر دیں تو یہ بنجے گا 12 by 10 multiply 5 by 4 4 1 4 4 3 12 5 1 5 5 2 10 یہ بن گیا 3 by 2 2 2 multiply x اور یہاں پہ 2 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کر کیا ہو جائے گا divide 3 سے یہ divide ہو رہا ہے لیکن جو نیچے والی amount already مجود ہے اس سے کیا ہوگا multiply تو یہ بن گیا x equal to 3 by 2 2 4 یہ ہمارے پاس یہاں پر کیا آگیا 3 by 4 اس کے بعد اس کا last والا part ہے 5th part 5th part بھی دیکھنے جلی سے 5th part میں اس نے دیا ہو ہے dash by 5 equal to 1 by 4 equal to 0.5 by dash اس کو لیٹ کر لیں جی پہلے ہمیشہ دو جو fraction ہے اس کو لیٹ کر نے تو تو اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں x by 5 equal to 1 by 4 cross multiply کر دیں x multiply ہوگا 4 کے ساتھ اور 5 multiply ہوگا 1 کے ساتھ 5 ہی آئے گا یہ 4 یہاں پہ multiply ہو رہا ہے ادھر جا کر کیا ہو جائے گا divide تو یہ ہمارے پاس آگیا 5 by 4 اس کے بعد اب اس کو لیٹ کر لیں 1 by 4 equal to 0 point 5 اور اس کو لیٹ کر لیں x cross multiply کرنے سے x کو multiply کریں گے 1 سے اور 4 کو multiply کریں 0 point 5 سے x 1 x ہی آئے گا 4 point ختم کر دیں تو 5 by 10 5 1 5 5 2 10 2 1 2 2 2 4 x equal to 2 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا 2 باقی جو questions انشاءاللہ کل سے ہی اللہ حافظ